ہم پاکستان، ایران، افغانستان، شام یا عراق میں دہشتگردی کی کاروائیوں کا سنتے رہتے ہیں مگر جمعے کے روز موڈرن روس کی تاریخ کی پہلی بڑی دہشتگردی کی کاروائی دیکھنے میں آئی دہشتگردی کے حملے کے نتیجے میں بچوں سمیت اب تک 133 افراد ہلاک جبکہ 100 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں ہلاکتیں موسکو کے قریب کروکس سٹی ہال پر ایک میوزیکل کانسرٹ کے دوران مسلح افراد کے ایک گروپ کی جانب سے ویشیانہ فائرنگ اور اس کے بعد لگنے والی آگ سے ہوئی رشن فیڈرل سیکیورٹی سروس کے مطابق حملے کی منصوبہ بندی احتیاط سے کی گئی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ جانی نقصان پہنچایا جا سکے شوٹنگ کے دوران استعمال ہونے والے اسلحے کو پہلے سے کروکس سٹی ہال تک پہنچایا گیا تھا روس کی سیکیورٹی سروس کا کہنا ہے کہ قتلیام میں براہ راست ملوث چار دہشتگردوں سمیت گیارہ افراد کو یوکرین کے بورڈر کے قریب سے حراست میں لیا جا چکا ہے تحقیقاتی اداروں کے مطابق دہشتگردوں نے یوکرین فرار ہونے کا منصوبہ بنایا تھا دہشتگردی کے حملے کے بعد روسی صدر ولاڈی میر پوٹن نے روسی عوام سے خطاب کے دوران خراکس سٹی ہال میں دہشتگردانہ حملے سے متاثرین اور متاثرانہ خاندانوں سے اظہار تازیت کرتے ہوئے کہا کہ دہشتگردی کے ذمہ داروں کو سزا دی جائے گی ہماری سیکیورٹی فورسز روسی شہریوں کو مزید اجتماعی قتل عام سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں دہشتگردی کا واقعہ روسی صدارتی انتخابات مکمل ہونے کے چار دن بعد ہوا روس میں ہونے والی دہشتگردی کا پیٹرن وہی ہے جو ہم پاکستان افغانستان یا مشرق وسطہ کے دیگر ممالک میں دیکھتے ہیں ایک طرف دہشتگردی ہوتی ہے اور دوسری طرف اسلامیک سٹیٹ خوراسان آئیس ایس کے دہشتگردی کی کاروائی کی ذمہ داری قبول کرتی ہے سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ امریکی جریدے دی نیو یوک ٹائمز کی نیو سٹوری کے ذریعے امریکہ کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ کروکس سٹی ہال کی دہشتگردی کے واقعے میں اسلامیک سٹیٹ ملفز ہے دی واشنگٹن پوسٹ اپنی ایک نیو سٹوری میں دعویٰ کرتا ہے کہ روس میں دہشتگردی کے واقعے سے پہلے امریکی انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے کریملن کو خبردار کیا گیا تھا کہ روس میں ایک بڑی دہشتگردی کی کاروائی ہو سکتی ہے امریکی اداروں کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ اسلامیک سٹیٹ خورسان جو افغانستان میں واقعے اسلامیک سٹیٹ کے ساتھ وابستہ ہے روس میں حملے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے یہاں تک ہی نہیں روس میں امریکی سفارت خانے نے اپنے شہریوں کو بھی خبردار کیا تھا کہ وہ کانسٹ خالز میں جانے سے گریز کریں امریکی حکام کا کہنا ہے کہ روسی صدر پوٹن کی طرف سے فراہم کردہ انٹیلیجنس کو سیریس نہیں لیا گیا جبکہ روس کا کہنا ہے کہ امریکہ کے پاس کوئی کریڈبل انفرمیشن تھی تو ہمارے ساتھ شواہد شیئر کرتے امریکی اداروں کے پاس روس میں دہشتگردی کی انٹیلیجنس ہونا اپنے شہریوں کے کانسٹ ہالز کے پاس جانے سے روکنا اس بات کا واضح اندیا ہے کہ امریکی حکام کے پاس دہشتگردی کی مصدقہ اطلاعات موجود تھی یہ پہلا واقعہ نہیں جس کی پیشگی اطلاع فراہم کرنے کا دعویٰ امریکی انٹیلیجنس کی طرف سے کیا گیا ہو اس سے قبل امریکی انٹیلیجنس ایران میں اسلامیک سٹیٹ خورستان کی طرف سے دہشتگردی کی کاروائی کی پیش کی اطلاع دے چکی ہے تین جنوری دوہزار چوبیس کو ایران میں دو شدید دھماکے اس وقت ہوئے جب امریکی ڈرون حملے میں شہید ہونے والے میجر جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی چوتھی برسی کے موقع پر ہزاروں افراد اکٹھے ہوئے تھے دھماکوں کے نتیجے میں پچانوے افراد شہید جبکہ سو سے زائد افراد زخمی ہوئے اگر ہم اسلامیک سٹیٹ کے پسے منظر کی بات کریں تو دوہزار چودہ میں تنظیم پہلی بار اس وقت خبروں کی زینت بنی جب شام اور عراق میں بہت سے علاقوں پر قبضے کے بعد خلافت کا اعلان کیا گیا اپنے عروش کے وقت میں تنظیم کی طرف سے عراق میں یزیدی اقلیتی ارکان کے ساتھ دیگر اقوام کا قتل عام شروع کیا گیا یہ وہی وقت تھا جب مغربی ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد کی بھیانک طریقے سے قتل کی ویڈیوز بھی جاری کی جاتی رہی اسلامی سٹیٹ کی طرف سے دوہزار پندرہ میں پیریس حملوں جہاں ایک سو تیس افراد ہلاک ہوئے اور پھر دوہزار انیس میں شریلنکا میں حملوں کی ذمہ داری قبول کی گئی البتہ دوہزار پندرہ کے بعد سے امریکی اور مغربی افواج کی فضائی کاروائیوں کی بدولت عراق اور شام سے اسلامی سٹیٹ کا خاتمہ ہو گیا البتہ دوہزار انیس میں تنظیم کے سربراہ ابو بکر البغدادی کی امریکی ملیٹری آپریشن میں ہلاکت کے بعد امریکہ اور مغربی ممالک کی طرف سے اسلامی سٹیٹ کے خلاف فتح کا اعلان کر دیا گیا دوہزار انیس میں امریکہ کی طرف سے فتح کے اعلان کے بعد عراق اور شام میں سے تنظیم کا خاتمہ ہو گیا مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ تنظیم دیگر ممالک میں سرگرم نظر آنے لگی اور ان کا نشانہ امریکہ کے مخالفین تھے مشرق وستہ کے بعد تنظیم حیران کن طور پر افغانستان میں منظم ہونے لگی جہاں لوکل ریکروٹمنٹ کا آغاز ہوا جس کے بعد اگست دوہزار اکیس میں اسلامیک سٹیٹ کی طرف سے بڑی کاروائی اس وقت دیکھنے میں آئی جب امریکی افغانستان چھوڑ کر جا رہی تھی اسلامیک سٹیٹ کی طرف سے روس اور روسی مفادات پر حملوں کا ذکر کیا جائے تو دوہزار پندرہ میں مصری فضائی حدود میں روسی مسافر بردار جہاز کو نشانہ بنایا گیا جس میں دو سو چوبیس مسافر مارے گئے تیارہ گرائے جانے کے واقعے کو اسلامیک سٹیٹ کی طرف سے قبول کیا گیا دوہزار بائیس میں اسلامیک سٹیٹ کی طرف سے کابل میں روسی سفارت خانے کو نشانہ بنایا گیا جس میں متعدد افراد کی ہلاکت ہوئی واشنگٹن انسٹیٹیوٹ فور ڈیئر ایسٹ پالیسی کی رپورٹ کے مطابق گزشتا کچھ سال میں افغانستان کے اندر اسلامیک سٹیٹ خورستان کی کاروائیوں میں کمی آ چکی ہے جس کی ایک بڑی وجہ کابل میں افغان طالبان کا بڑھتا ہوا کنٹرول ہے آج کے لیٹوریل کو کنکلوٹ کرتے ہوئے واضح الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ اسلامیک سٹیٹ خورستان یا آئیسس کے یا آئیسس کا عراق اور شام سے خاتمہ ہو چکا ہے کوئی بڑی کاروائی نوٹ نہیں کی گئی اب امریکی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں بھی اثر و رسوخ کم ہو چکا ہے مگر روس اور اس سے قبل جنوری دوہزار چوبیس میں ایران میں ایک بڑے لیول کی کاروائی بہت سارے سوالات اٹھانے پر مجبور کرتی ہے تنظیم کی اگر بنیاد کمزور ہو چکی ہے تو کیسے اتنے بڑے لیول پر دشتگردی کی کاروائی ممکن ہو سکتی ہے کیا یہ تنظیم ایک پروکسی کے طور پر استعمال ہو رہی ہے یہ وہ اہم سوالات ہیں جن کے جواب ہم سمیت سب لوگ جاننا چاہیں گے